دوستو میں ہوں کمر سیما اور امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ایک طرف تو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ امریکہ کو دمکیاں لگاتی ہے اور دوسری طرف آج ہم ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو ایڈوائزر ہیں ہمارے پرائیم نسٹر صاحب کے وہ امریکہ پہنچ گیا اور جا کے وہاں پہ یہ کہا کہ ہمیں ہماری مدد کی جائے ایکنومک ایشیوز میں ہماری مدد کی جائے آئی ایم ایف کے حوالے سے ہماری مدد کی جائے کیونکہ آئی ایم ایف نے ہمارے پیسے جو روک لیے ہیں اس میں انہوں نے بہت بڑی شکل لگا دی ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے اگر سعودی عرب چار ملین ڈالر کی کوئی کمیٹمنٹ کرے گا اب یہ ہے بیسیکلی وہ مسئلہ جس کو لے کر کہ ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہے اب ادھر سے پاکستان کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا سیاسی بہران آیا ہوا ہے کہ ہماری جو پنجاب جو کہ گیرہ کروڑ آبادی کا صوب ہے وہاں پہ حالات اتنے خراب ہیں کہ سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود آج ایک چیف منسٹر کا الیکشن ہونا تھا جو کہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا اور اس میں کوئی بڑے سخت مسائل ہیں سو اور ڈالر جو ہے وہ دو سو اٹھائی سو روپے پہ اوریڈی جا چکا ہے اور حالات اس طرح کے آگئے ہیں کہ جو پی ٹی آئی اور جو رولنگ پارٹی پی ایملین ہے پنجاب میں انہوں نے اپنے ایم پی ایس کو جو ایک فائی سٹار ہوتل ہے پی سی ہوتل میں بند کیا ہوا تھا پچھلے دو تین دن سے تاکہ وہ بہر نہ نکل سکھ اور ان کے بسوں کے ذریعے جو اب لائے جا رہا ہے مطلب لویلٹی جو ہے اسے ایک آج ڈان اخبار نے بھی ایک کمنٹ کیا لویلٹی ترو ڈیٹینشن سو ہم ایک بہت بڑے مشکل فیز سے گزر رہے ہیں اور ادھر عمران خان ہے وہ دنکیاں پہ دنکیاں دیے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو میں چھوڑوں گا نہیں میں پاکستان کی جو پولیس کے لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور میں ان کو ٹھیک کر لوں گا اور دوسری طرف یہ جو ہے ہماری جو leadership ہے وہ امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں سے approvals مانگ رہی ہے اور request کر رہی ہے کہ ہماری economic condition پہ ہماری مدد کی جائے ورنہ پاکستان جو ہے یہ default ہو سکتا ہے اب جو فاطمی صاحب ہیں ہمارے prime minister کے special represent assistant to the prime minister ہیں انہوں نے deputy secretary جو ہے ان سے ملاقات کی ہے وینڈی شیرمن صاحبہ سے اور ان کو یہ کہا ہے کہ جناب ہمارے ایک تو چلو ٹھیک ہے پچھتر سال تعلقات کو ہو گئے اور ہم جو ہے وہ economic اور commercial ties بھی چاہتے ہیں اور health corporation چاہتے ہیں لیکن سننے میں ہی آیا ہے کہ یہ چیزیں بڑی important ہیں اور اور امریکہ نے پاکستان سے منواہ لیا ہے کہ جو پوٹن کی جو invasion ہے یکرائن کی اس نے پاکستان میں بھی food security اور worldwide میں بھی بڑا مسئلے پیدا کی ہیں اور وہ امران خان صاحب جو کہ رشیہ پہنچ گئے تھے اور جاک کے وہاں کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھو میں آ گیا ہوں اور میں رشیہ سے گندم لوں گا میں رشیہ سے تیل لوں گا انہی کے اسی پاکستان کے ایک assistant کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی جو ملکہ حالات ہیں اس کا رشیہ ذمہ دار ہے کیونکہ food security اس وقت تاپولی دنیا میں ہے اب اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں ایک طرف تو ہمیں جو مسائل ہیں economy کے مسلسل چل رہے ہیں چار ارب ڈالر اگر ہمیں سعودی عرب نہیں دیتا تو آپ سمجھیں کہ پاکستان جو ہے وہ default ہو گیا اگر آپ چار ارب ڈالر ہمیں سعودی عرب نہیں دیتا سو اس وقت آئی ایم ایف ڈپینڈ میں ہم نہیں کر رہے ہم سعودی عرب پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں آئی ایم ایف نے تو ایک ارب ڈالر دینا لیکن اس 1.2 ڈالر دینا لیکن problem یہ ہے کہ وہ جو 1.2 ڈالر ہے وہ سعودیز کہتے ہیں کہ جب تک آپ آئی ایم ایف پروگرام میں ہوں گے تب تک ہم آپ کو پیسہ دیتے رہیں گے اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں ہیں تو ہم آپ کو یہ پیسہ نہیں دیں گے اوپر سے آئی ایم ایف جو ہے اب امریکنس بیسیکلی ساری بات ہے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اوپر سے آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ چائنہ سے بھی سیکیورٹی بتائیں ہمیں جو آپ نے چین کے پیسے دینے ہیں جو سی پیک میں سے آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں اس میں بھی ذرا ہماری تھوڑی رانمائی کریں کہ وہ آپ پیسہ کیسے واپس کریں گے سو اب آئی ایم ایف جو ہے وہ ہم سے ہماری بات نہیں کر رہا یعنی کہ اب آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ معاملات وہ ڈسکس نہیں کر رہا ٹھیک ہے جی اب آئی ایم ایف کیا کر رہا ہے اب آئی ایم ایف ہم سے ایک اور جو ہے وہ گرینٹیز مانگ رہا ہے کہ ایک طرف تو پاکستانی روپی جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے کیونکہ ہم سب کو مارکیٹ کو پتا چل رہا ہے کہ آئی ایم ایف پیسہ نہیں دے رہا جب مارکیٹ کو اس چیز کا پتا چلا جب جب اوپر سے ہمارے سٹیٹ بینک کو گورنر بھی نہیں لگایا انہوں نے فل کلیچ تو اب اگلے بارہ مہینوں میں ایک تالیس ارب ڈالر کی پاکستان کو ضرورت ہے اور یہ ساری ڈیٹ ری پیئیمنٹس ہیں فورن ایکسچینج ڈیزرپ کے لیے یہ پیسہ چاہیے اگر آپ نے یہ 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 فورٹی ون بلین ڈالرز نہ ملا تو آپ کلاپس کر جائیں گے سو ابھی یہ آپ ایمیجن کر لیں کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہمیں رقمیں ابھی تک نہیں مل رہی پیسہ نہیں مل رہا ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور اور اوپر سے جو سیاسی افرہ تفریح ہے وہ ایک اس حد تک جا چکی ہے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے ایک گروپ دوسری گروپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے عمران خان صاحب بھی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور جو حکومت ہے اس اوقات وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہاتھ کر گئی ہے تو مطلب سارا ٹائم جو ہے یہ آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور آج ایک بہت بڑی ڈیویلیمنٹ بھی ہو ہے کہ آج چیئرمنٹ جوانٹ چیف آف سٹاف جو ہیں پاکستان کے ان کی انہوں نے تمام سرویسیز چیف کو بلائی ہوا تھا اور ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے پاکستان میں اب یہ بھی ایک زاری بات ہے کس کی ایک 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 بڑے اس کی آپ دیکھیں یہ جو ایکنومک ٹرموائل ہے اب پاکستان کی جو اخباریں نیوز پیپرز جو ہیں انہوں نے بقاعدہ ہیڈ لائنز دینی شروع کر دی ہیں ایکنومک ٹرموائل کی تو یہ چیز جو ہے یہ ایک 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 امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں ایک ایک ڈیویلپمنٹ ہے کہ آج اگر یہ پاکستان جو ہے وہ اس ایکنومک ٹرموائل میں اور نیچے چلا جاتا ہے اور ہمارے جو ملک ہے وہ اس چیز میں نہیں ہم سنبھل نہیں پاتے تو ہماری جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے اب پاکستان میں جو رائٹ ونگ پاپولیزم ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اوبر رہی ہے ٹھیک ہے جی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ایک ٹکاہ کے ملک کے اندر افراد تفریق کو ہوا دے رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ کاؤنٹ میں پیسے ہیں نہیں ہیں ملک کیسے چلانے ہیں پاکستان اور امریکہ کا تعلقات اور ہم عوام کو یہ بتایا ہے منچن اور چورن بیچا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں لولیسنس پہلا رہا ہے امریکہ پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دے رہا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو نوٹ فرمالیں کہ پاکستان میں پچھلے پچھتر سال میں ہم لوگ امریکہ سے ڈیل بھی کرتے رہے انگیج بھی کرتے رہے ہیں لیکن اندر جو ہے وہ عوام کو یہی بتایا جا رہا ہے جی پاکستان کے جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ امریکہ اور آپ اور ان کے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہیں اور یہ جی کہ ہمیں وہ ارٹانومس بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ کچھ اور بھی چیزیں نہیں ہونے دے رہے ہیں اپنے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں اپنے لوگوں کو ہی ہم تباہ کر رہے ہیں اپنی عوام کا ہی جو ہے وہ نقصان کر رہے ہیں عوام چاہتی ہے کہ ہمیں یورپ اور امریکہ کا ویزا مل جائے جو عوام کو نیرٹیف بیچا جاتا وہ یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ جو ہے پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دے رہا چاہ رہے کیونکہ اب یہ سمپل سی بات ہے کہ آپ بالجن اگلے کی کوٹ میں ڈال کر رکھو جی بس وہ ساتھ سے ہمارے کلاپ ہو رہی ہیں اب انڈیا کیونکہ بڑا پرانا بیانی ہے وہ بکتا نہیں ہے کیونکہ پچھتر سال ہو گئے ہیں بیچ بیچ کے لوگوں کو بھی اندر آ گیا ہے کیا کشمیر انڈیا کیا انڈیا کشمیر لگے ہوں کوئی اور کہانی سے نہ ہو تو ابھی زاری بات ہے وہ امران خان صاحب جو ہے انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن لی ہے زاری بات ہے اسٹابلشمنٹ کو تو یہ پوزیشن اچھی نہیں لگے گی لیکن امران خان صاحب نے وہ پوزیشن لے لی ہے اور ان کو پتا ہے اس چیز کا کہ اگر یہ میں نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے اس پوزیشن پہ ہی میں الیکشن جیت سکتا اور یہی وہ پوزیشن ہے جو مجھے آئندہ الیکشن جتوائے گی یہی وہ پوزیشن ہے جو میرے لیے آئندہ مستقبل میں opportunities create کرے گی کیونکہ میرے سیاسی مستقبل اسی چیز میں لگا ہوا ہے کہ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ جناب میرے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے میں اس وقت جو ہے وہ نکام جو ہے وہ ہوا ہوں تو مجھے بیسیکلی کوئی اور نکام کر رہا ہے سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک تو سعودیز بھی پیسہ پیمنٹ میں ڈیلے کر رہے ہیں وہ شورنسز نہیں دے پا رہے چین کی طرف سے ہمیں وہ جو ہم چین سے چیزیں مانگتے ہیں وہ ہمیں ملنی رہی کیونکہ ہم چین سے بہت سادہ کیونکہ چین سے ہم اگر ہم پورا پیکج بھی لینے کچھ کرتے ہیں تو ہم جتنا ویسٹ کے ساتھ نیٹڈ ہیں کمیٹڈ ہیں انگیج رہے ہیں وہ ہم اس میں ہم فسے ہوئے ہیں اور جو میڈل اسٹر ممالک ہیں وہ سارے کے سارے اب تھگا آگئے ہیں تھگ گئے ہیں پاکستان کے ساتھ اور ہم ایٹ ہونگ گھر میں ہم ڈرامے کرنے میں باز نہیں آتے اور ہم جو ہے وہ جس جس آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈالر دو سو ٹھائیسے روپے کا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مارکیٹ سے کیا لینے جانا ہے مارکیٹ سے کیا لینے جائیں گے اور امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایکانومی کو ریوائیو کریں پلیز آپ دیکھیں پاکستان کا ایمبیسیڈر بھی ہے اور اس کو ایک سیکٹری لیول جو سپیشلس جو جسے آپ کہہ لیے نا کہ ڈپٹی سیکٹری آف ڈا سٹیٹ مل رہی ہے کس کو ایک پاکستانی پرین منسٹر کے سسٹن کو ڈپٹی سیکٹری آف ڈا سٹیٹ مل رہی ہے اور ابھی ہمارے پلانی کمیشن کے منسٹر بھی وہاں تھے اس سے پہلے فائنینس منسٹر گئے ہوئے تھے فورن منسٹر گئے ہوئے تھے وہاں سے کوئی بھی نہیں آ رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ہم ان سے تو مدد مانگتے ہیں کہ ہماری مدد کریں لیکن ہم اپنی مدد بھی تو کریں اپنے جو ماملات ہیں وہ بھی تو ٹھیک کریں گھر میں آپ نے نیریٹیو بنایا ہوا ہے ہے امریکہ کو گالیاں نکالنے والا گھر میں آپ نے نیریٹیو بنایا ہوا ہے کہ آپ امریکہ کو گالیاں نکالنے والا لیٹر بنایا محول بنایا ہوا ہے اور اپنی لیڈرشپ کو جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہمارے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں یہ ہماری جو سیچویشن ہے ملکی ہمارے جو ماملات ہیں اس کو بڑے اگر ٹیلیکیٹ طریقے سے ہینڈل نہ کیا گیا تو پاکستان کے اندر یہ جو کریس ہے کیونکہ اس اکنومک کریسز is there لیکن ہمارا جو بڑا کریسز ہے وہ پولیٹیکل کریسز ہے آج بھی پنجاب کی اندر جو الیکشن ہونے تھے وہ بھی کلیکشن نہیں ہو پا رہے اور سپریم کورڈ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کروا ہو اور سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں کوئی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف نہیں جا رہا سو پہلے عمران خان صاحب جو تھے وہ جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزیاں کر رہے تھے آج جو دوسری جماعت پی ایم آلین ہے وہ بھی قانون کی خلاف ورزیاں کر دی ہے کیونکہ ہر بندہ طاقت کا وہ سمجھ دیا کہ ہمارے ساتھ کھیل ہو رہے ہیں تو کھیل کھیل لو جتنے کھیل کھیل سکتے ہیں اتنے کھیل کھیلو سو معاملات بہت زیادہ خراب ہیں یہاں پر امریکہ سے مدد تو ہمارے لیڈرشپ مانگنے چلی گئی ہے لیکن کیا گھر میں بھی اپنی چیزیں ہم ٹھیک کریں گے کہ بس ایسے ہی لگے رہیں گے ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے رہیں گے اور یہ جب تک سیٹل نہیں ہوتا کہ ہمارے جو ملک کے ادارے ہیں پارلیمنٹ ہے جوڈیشری ہے اسٹیبلشمنٹ ہے کس نے کون سا رول پلے کرنا ہے اور کتنا رول پلے کرنا ہے یہ 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 ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں کس نے کتنا رول پلے کرنا ہے اور واقعی مصبت رول پلے کرنا ہے کنی پلے کرنا ہے اب بائیلیٹرل ٹریڈ ہم چاہتے ہیں امریکہ سے اگری کلچر سپورٹ چاہتے ہیں ٹیکسٹائل چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہماری جناب بڑکی پرورٹی ہے جب امریکہ پاکستان میں تھا ادھر خطے میں موجود تھا تو ہم نے اپنی بائیلیٹرل ٹریڈ تو بڑھائی کوئی نہیں وہی ہم چھ ساتھ عرب ڈالر دس عرب ڈالر بڑی آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ چین کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ہماری ٹریڈ ہے اور اوپر سے ہم کنزیومر اکانومی بنے ہوئے ہمارے پاس ریسورسیز نہیں ہیں اب ہمارے پاس یہ بھی ریسورسیز نہیں ہے کہ ہم پیسہ بھی جو ہے نا وہ اور اوپر سے آپ بھارت کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ریشنل انہوں نے وہ غلطی سے انہوں نے مزید چھوٹ گیا اسی ٹاکی کپڑے مار دیں ست ساڑے ادھو نکل گیا that is basically they want پاکستان کو اس ڈیریکشن میں لگا دو کہ پاکستان مزید پیسہ ڈیفنس میں لگے گا تو جاری بات ہے عوام کا پیٹ کاٹنا پڑے گا جب عوام کا پیٹ کاٹنا پڑے گا تو پھر مل کے اندر افرط تفری پھیل دیں سو یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اگلے ایکٹر کو آپ اپلے جو ایڈورسیری ہے اس کو انسیکیور کر دو اس کو ایک اور ڈیریکشن میں لگا دو سو اس وقت ہماری پوزیشن یہ ہے کہ پہلے تو ہم امریکہ کو اور دنیا کو افغانستان میں کھلا رہے تھے اب ہمیں جو ہے وہ ایک شیکن میں کھلایا جا سکتا ہے آج امریکہ اگر چاہے ایم ایف ایم ایف میں پیسے دیتا ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا اور لیکن پاکستان میں آپ نے کیا کیا ہوا ہے کہ امریکہ کو گالیاں دینی ہیں سو یہ جو الیٹ ہے اس کے الیٹ کے بیسیکلی الیٹ کے صرف اور صرف سیاسی مقاصد ہیں جس کو لے کر کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے ساتھ کس طرح چلنا ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے جو اس وقت کی الیٹ ہوتی ہے جو اس کے وہ دو چار چھ سال پاکستان کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ ہے صرف اور صرف ایک سیاسی جماعت یہاں ایک لیڈر کی جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ وہ چیزیں ہیں سب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی وہ جو value ہے وہ جو relevance ہے اور جو ایک ایسے serious state ہے وہ value اور relevance کھوتا جا رہا ہے کہ ہماری وہ کیا relevance رہ گئی ہماری کیا value رہ گئی اس میں کہ اگر ہم continuously اسی طرح ہی دنیا ہمیں ہمارا مزاق اڑاتے رہ گئی اور ہم جو ہے وہ چلے جائیں گے سعودی عرب کے پاس جائیں گے کہ ہمیں وہ IRMF والے کہہ رہے ہیں یہ سوار ایسے ڈالر تب دیں گے پہلے آپ چار ایسے ڈالر ہمارے ساتھ دیں سو یہ ایک بڑا serious economic political crisis میں ہم پسے ہوئے ہیں all what we need is جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک table پہ بیٹھ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اس پچیس تئیس کروڑ کی عوام کو آکر lead کیسے کرنا ہے اور مزاق کی بات ہے ہمیں تو یہ نہیں بتا ہماری عبادی کتنی ہے کیونکہ ہم census کراتے نہیں ہیں جب census کرائیں گے تو پھر پیسہ صوبے مانگتے ہیں پھر وہ پیسہ out distribute کرنا پڑے گا ابھی تو جو پرانے فارمولے میں distribution چال رہی ہے وہ چال رہی ہے so these are very difficult circumstances in پاکستان اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا غور سے long term plan بنائیں مگر ملک چلانا ہے تو اگر نہیں چلانا ہے اسی طرح daily basis پہ جیسے گھر چلائے جاتے ہیں اس طرح چلانا ہے اس ملک کو تو پھر بس فاکستان کا اللہ یہ حافظ ہے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم تو پھر انہی کے اوپر dependent ہیں ہم اپنے بڑوں پر dependent ہیں اپنے leadership پر dependent ہیں انہی کو گالی عوام دے گی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ پچھتر سال میں پاکستان کی judiciary establishment سیاست دان ہمیں یہاں لے کے آگے جہاں پہ ہمیں جب جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس میں کوئی ایک truth commission تو بننا چاہیے پتہ تو چلے ہمارے ساتھ ہوا کیا اور کس نے کیا کیا سب پکڑے جائیں گے جانگے سب پڑے جانگے سب پڑے جانگے this is what is important ہاں سے ہوسکتہы ہاشے ہوسکتہ ہوسکتہ